بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلی روس پھر امریکہ ایک ہی طرح کی آزائم لے کر حملہ اور ہو کر یک سا انجام سے دوچار ہوئے مگر امریکہ کا انجام زیادہ رسوہ کن ثابت ہوا دونوں ممالک کے افغانستان میں گس آنے کے وجہ کوئی وقت اور ہنگامی سیاسی چال نہیں تھی بلکہ یہ تیویل سوچ بیچار اور منصوبندی کے بعد ترتیب دی گئی حکمت عاملے کا ایک حصہ تھی جس کا مقصد پوری دنیا کو زیر کر کے صدیوں کے لئے ان پر حکم چلانے اور ان کے وسائل لوٹ کر خود کو خوشحال اور دوسروں کو غلام بنائے رکھنا تھا اب امریکہ کا جانا اور پلٹ کروار کرنا پاکستان اور دیگر ہمسائے ممالک سے افغانستان پر نظر رکھنے کے لئے ہوای اڈو کے درخواست دراصل رسوہ کن شکست کے داغ مٹانے کا ایک بہانہ ہے اسی لئے کیونکہ جب پوری کا پورا افغانستان اس کی حکومت وسائل اور ہوای اڈوے امریکہ کے پاس تھے تو اس نے طالبان کا کیا بگاڑا جو اب باگتے ہوئے بگاڑے گا امریکہ کی تاریخ ابھی کل کی بات ہے لیکن افغانستان کا پسانہ کم از کم دس ہزار سال سے لکھا جا رہا ہے دونوں نے اپنی تاریخ دہرائی امریکہ نے اپنی دولت، طاقت، ہتھیار اور ٹکنالوجی کے بوجود کوئی جنگ نہیں جی دی اور افغانستان نے ہزاروں برس میں کسی حملہ اور سی شکست نہیں کھائی سائنس کا اصول یہ ہے کہ ایک ہی طرح کی تجربات سودہ پر دہرائے جائے تو بھی نتیجہ ایک ہی ہوگا امریکہ کے لئے افغانستان میں برطانیہ کی شکست کا نتیجہ سامنے تھا اور روس کا انجام بھی کلے آنکھوں سے دیکھا مگر تکبر اور لالچ نے عقل کو اندہ کیا روس بھی امریکہ کی مقابلے میں ایک عالمی قوت تھا اسلحی کی امبار، افواج کی تعداد، اٹم بمز، جنگی تیارے میزائل سسٹم بھی امریکہ سے زیادہ تھے لیکن افغانستان میں گس کر ساری قوت ختم ہوئی کمیونزم کا نظریہ ہمیشہ کیلئے ہار گیا امریکہ واحد اور اکیل عالمی طاقت قرار پایا پوری کا پورا انسانی خطہ، اس کی سیادت، اقتدار اعلیٰ تسلیم کرنے پر مجبور ہوا لیکن آج وہی امریکہ تاریخ کا سب سے بدترین شکست کا کر نکلنے میں مصروب ہے امریکہ نے سرب بھی گناہ اور مظلوم مسلمانوں کا خون بہایا اور جسے آج وہو اپنا جیت سمجھتے ہیں ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ